میں ہوں عبید حسین شیخ آپ کا خیر مقدم ہے فور ٹی وی نیوز کرناٹک ایکسپریس پولیس ویباغ ادھیکاریوں کے ویتن میں بڑھو تری سوشیل میڈیا میں گرہ منتری ام بی پاٹیل کی پرشمسہ پولیس ویباغ کے ویتن میں بڑھو تری اور دوسری سویداؤں میں سودار لانے کے ادھیک سے پولیس ادھیکاری اعرات کرنے سرکار کو ریپورٹ سوپی تھی جس کو منظور کرنے کا بھروسہ دلائیاتا گرہ منتری ام بی پاٹیل نے سی ایم کمار سومی نے اس ریپورٹ کو لے کر پچھلے دنوں چرچہ کی تھی اور بتایا تھا کہ اس ریپورٹ کو منظوری دینے سے سرکار کو چھے سو تیس کروڑ کا اترکت بوجھ پڑے گا پرستوط سیاسی حالات میں بھی کل شام سی ایم نے اس ریپورٹ کو منظوری دیتے ہوئے اپنے ہستانگ شرکر کے فائننس ویبھاگ کو بھیج دیا جس سے گرہ منتری کا پولیس ویبھاگ کو دیا گیا وعدہ پورا ہوا اسی بات سے خوش جنتا سوشیل میڈیا میں گرہ منتری ام بی پاٹیل کی پرشمسہ کے پھول باندھ رہی ہے اسکول کے بسی اوٹا میں چپکلی پچاس ویدیر تھی اسوست بیلگام تعلقہ کے وسا ونٹ موری گرام کے گورنمنٹ پرائمری اسکول میں یہ گھٹنا گھٹی ہے کل دوپہر کے کھانے کے سمجھ کھانا کھائے ہوئے کچھ ویدیارتیوں کو اُلٹیاں شروع ہو گئی تو پتا چلا کہ کھانے میں چپکلی گری ہوئی تھی فوراں ہی ویدیارتیوں کو امبولنس میں بیلگام کے اسپتال لے جایا گیا یہ کھانا کسی انجیو سے آیا تھا جلہ آروج یادیکاری اسپتال پہنچ کر ویدیارتیوں کا جائزہ لے کر بتایا کہ ویدیارتی خطرے سے باہر ہیں کوئی چنتہ کی بات نہیں ہے ہتیاروں سے حملہ دن دہاڑے دو لاکھ روپیوں کی لوٹ بجاپور جلہ سندگی تعلقہ کے کلی کا دیوستان کے پاس دشکرمیوں نے لوٹ کی وارداج کو انجام دیا دھرمستر منجو ناتے شور گرام سیوہ کیندر سے تینٹالیس سالہ ویر بھدر کمبار دو لاکھ روپیے لے کر جا رہے تھے کہ دشکرمیوں نے حملہ کر کے روپیے لوٹ لیے ماملہ سندگی پولیستانے میں ہوا ہے داخل سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ سپیکر کے ہاتھ میں ویدائکوں کی لگام پچھلے دنوں دس ویدائک اور بعد میں پانچ ویدائکوں نے اپنے استیفے کو منظور کرنے کے لیے سپیکر کو آدیش دینے کی فریاد لے کر سپریم کورٹ پہنچے تھے آج ایک بڑے فیصلے میں سپریم کورٹ نے ویدائکوں کے استیفے کو منظور کرنے کے مسئلے کو سلجاتے ہوئے کہا کہ سپیکر کو حق ہے کہ وہ ویدائکوں کے استیفے کی جانچ کریں اس میں کوئی وقت مکرر نہیں کیا جا سکتا سمویدان کے آرٹیکل ون نائنٹی کے تحت سپیکر کام کریں اسی طرح ویدائکوں کو ڈس کالیفائی کرنے کا بھی سپیکر کو پورا ادھیکار ہے کوئی بھی سیاسی پارٹی سپیکر کو استیفے کے لیے دباؤ نہیں ڈال سکتی کورٹ میں یہ بھی کہا کہ استیفہ منظور ہونے تک ویدائکوں کو ادھیویشن میں بھاگ لینے کے لیے دباؤ نہ ڈالا جائے استیفے کا فیصلہ ہونے تک وشوا سمت یاچنا نہ کرنے کی بھی سلا دی سپریم کورٹ نے جمانت پا کر بھی جیل سے نہ چھوٹنے والے قیدیوں کو راج الپسنکیات آئیو کی مدد چھوٹے موٹے معاملوں میں جیل میں قید بہت سارے قیدی جمانت کے لیے روپیہ نہ ہونے پر جیل میں رہ رہے ہیں منگلورو میں بات کرتے ہوئے کرناٹک الپسنکیات آئیو کے ادھیکش جیے باوا نے بتایا کہ بینگلورو سنٹرل جھیل میں 30 سے 35 پیصد الپسنکیات قیدی ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے جمانت ہونے پر بھی جھیل سے باہر آ نہیں رہے ایسے لوگوں کو باہر لانے کے لیے آئیو پریاز کرے گا کہا جیے باوا نے ہوسٹیل وارڈن کی بد سلوکی ویدیارتیوں کا آکروش رائچور جلال لنگسور تعلقہ کے امریشورگرہ میں استیت مرارجی ریسیڈینشل اسکول میں وارڈن کی بد تمیزی پر آواز اٹھاتے ہوئے بیدر سری رنگا پٹن ہیوے روک کر ویدیارتینیوں نے پردرشن کیا لڑکیوں سے بد سلوکی کرنے والے وارڈن کو برکاس کرنے کی مانگ کی تو پولیس نے پہنچ کر ویدیارتیوں کو کاروائی کا بھروسہ دلایا تو ماملہ نپٹا کسی بھی حالت میں ایدیویشن میں حاجری نہیں دیں گے باغی ویدائیکوں کا فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا سوگت کرتے ہوئے بارہ باغی ویدائیکوں نے انجان جگہ سے ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر کے کہا ہے کہ وہ کسی بھی حالت میں کل ہونے والے وشواس مت یاچنا میں بھاگ نہیں لیں گے ویڈیو میں ہیرے کیرور ویدائیک بیسی پارٹی نے بات کرتے ہوئے جانکاری دی ہے اب دیکھنا ہے کہ بارہ کانگریس اور تین جیڈیاس ویدائیکوں کی گھر حاجری میں سی ایم کمار سوامی کیسے وشواس مت میں کامیاب ہوتے ہیں کرینٹ وائر چھوکر ویکتی کی موت ادھیکاریوں کے ویرود گرامستوں کا آکروش منڈیا جلہ کیار پیڑ تعلقہ کے ٹی بی منچن ہڑی کے پاس اکی منچن ہڑی میں راشن نانے کیرانہ دکان جا رہے 35 سالہ درشن نامک ویکتی نے ٹوٹ کر گرے ہوئے ہائی ٹینشن الیکٹرک وائر پر قدم رکھا تو موقع پر ہی موت ہو گئی سمبندت ادھیکاری موقع پر نہ پہنچے تو گرامستوں نے آکروش جتاتے ہوئے پریہار کی مانگ کی ہے कی آر پیٹ گرامانتر پولیس تھانے میں ماملہ ہوا ہے درج ایوٹی کی آتمہ تیسی ایوڈی کو جانچ کا آگرہ دلی سنگٹنوں کا پرتی روض پچھلے دنوں باغل کوٹ جلہ جمکنڈی کے کانگریس ویدائے کانند نیام گوڑا کی ملکیت والے پیلیس ہوسٹل کی چھت سے کود کر ایک ایوٹی نے آتمہ تیس کر لی تھی اسی ماملے کو لے کر شہر کے دلی سنگٹنوں کے پدادی کاری مترنا بین نور اور شیوانند تولی کے نیتروت میں جلہ ایس پی دفتر پہنچ کر ماملے میں دیری برات رہے سی پی آئے اور پی ایس آئے پر آکروش جتاتے ہوئے ماملے کی جانچ سی ایوڈی کو سپرد کرنے کی مانگ کرتے ہوئے دھرنا دیا اور جلہ ایس پی لوکیش جگل سر کو نیویدن پتر دیا تو ایس پی نے جانچ کا بھروسہ دلائیا پھر سے گونجی پولیس پسٹول روڑی شیٹر گھائل پوکتہ جانکاری کے آدار پر کاروائی کرتے ہوئے قتل کے آروپی سندیپ عرف شوٹر سندیپ کو گرفتار کرنے پہنچی تھی پینیا پولیس جب بھاگنے کی کوشش میں روڑی نے پولیس پر حملہ بولا تو پولیس تھانے کے انسپیکٹر سری نیواز نے روڑی کے پاؤں میں گولیاں داگ کر گرفتار کر کے گھائل آروپی کو سبت گری اسپتال لے گئے بینگلورو اتر پولیس تھانے کی سرحد ہمیں اس روڑی شیٹر پر کئیں اپرادک ماملے درج ہیں ایتوار کو ہی اس روڑی نے کرن نامک ویکتی کو پھتر سے کچل کر قتل کیا تھا اسی ماملے میں پولیس اس کو تلاش کر رہی تھی دو اور کانگریس بھاگی ویدائکوں کو سپیکر کا نوٹس پچھلے دینوں چک بھلاپور کے کانگریس ویدائک اور ہسکوٹے کے یم ٹی بی ناغراج نے سپیکر کو استیفہ سو پاتا اسی کی جانچ کے لیے سپیکر رمیش کمار نے ان دو ویدائکوں کے استیفہ کی جانچ کے لیے آس تین بجے کا سمجھ دیا ہے ادھر م ٹی بی ناغراج مومبئی میں بھاگی ویدائکوں سے جان ملے ہیں تو اب وہ جانچ کے لیے آتے ہیں یا نہیں اسی طرح ڈاکٹر سودا کر سپیکر سے ملیں گے یا نہیں بڑا سوال پیدا ہوا ہے کانگریس ویدائکوں کو نظر بند کیا گیا ہے دینیش گنڈو راؤں کا آروپ استیفہ دینے والے بھاگی ویدائکوں کو مومبئی میں نظر بند کیا گیا ہے کہتے ہوئے KPCC ادھر دینیش گنڈو راؤں نے ٹیوٹر پر BJP کے خلاب آکروش جتاتے ہوئے ان ویدائکوں کے موبائل چھین لیے گئے ہیں انہیں باہر قدم رکھنے نہیں دیا جا رہا ہے BJP نے گڑ بندن سرکار گرانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی کہا دینیش گنڈو راؤں نے اسیٹی کے خلاب ہائی کورٹ پہنچے ویدائک روشن بیگ آیا میں کمپنی کے مالک منصور خان نے اپنے ویڈیو میں بینگلورو شیواجی نگر ویدائک روشن بیگ کو چار سو کروڑ دینے کی بات بتائی تھی اسی دن سے آیا میں کمپنی گھوٹا لے کی جانچ کر رہی اسیٹی نے روشن بیگ کو جانچ کے لیے نوٹیس دیا تھا پرسوں بیگ کو کیمپے گھوڑا ائرپورٹ سے زبردستی روک کر ہراست میں لے کر دوسرے دن چھوڑ دیا تھا اسی ماملے کو لے کر بیگ نے سرکار اور اسیٹی پر ہائی کورٹ میں ماملہ درج کیا ہے کورٹ نے سرکار اور اسیٹی کو نوٹیس بھیجا ہے باتروم میں گر کر محلہ کنڈیکٹر کی موت بینگلورو گرامانتر جلہ نیل منگلہ تعلقہ کے عرشن کنٹے گرامے اپتالیس سالہ انسویا نامک بی ایم ٹی سی محلہ کنڈیکٹر کی پانی میں نہاتے سمجھ باتروم میں سندگد حالت میں موت ہوئی ہے نہاتے سمجھ دل کا دورہ پڑھنے سے موت ہونے کی بھی بات بتائی جا رہی ہے ماملہ نیل منگلہ ٹان پولیس تھانے میں ہوا ہے درج پھر سے ہرشہ شٹی بنے مہانگر پالی کا کمیشنر سپٹمبر سترہ دوہزار اٹھرہ سے اب تک بجاپور نگر پالی کا کمیشنر کے پد پر کام کرنے والے اہود رام کو بجاپور نگر ابوویردی ویباک کے یوجنا نردیش بنایا گیا ہے انہی کی جگہ پر بیلگام سے ہرشہ شٹی کو بطار کمیشنر بجاپور مہانگر پالی کے آروپ کے چلتے کارپوریٹر نے تھراؤ پاس کر کے کانون اجاز کی مانگ کی تھی ہرشہ شٹی نے کہا ہے کہ وہ دو دن میں ذمہ داری سمبھالیں گے اور خبروں کے لئے دیکھتے رہیے فور ٹی وی نیوز کرنا ڈک ایکس پریس